پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے ابجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اصل میں خواہشات نفس پر مبنی ایک نظام ہے نظام تعلیم اس کا مقابلہ ہے اللہ کے نازل کردہ نظام تعلیم کے ساتھ یہ دین اور دنیا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے مقابلہ ہے خواہشات نفس پر مبنی نظام تعلیم کا اور اللہ کے نازل کردہ نظام تعلیم کا جو خواہشات نفس پر مبنی نظام تعلیم ہے وہ ابلیسی نظام تعلیم ہے اور جو اگر چاہے آپ اس کے ذریعے سے قرآن حدیث پڑھ رہے ہوں اگر مقصد آپ کا خواہشاتِ نفس کی تکمیل ہے تو وہ دینِ علم نہیں ہے وہ علم آپ کو کبھی چھڑوا نہیں سکتا وہ پکڑوا دے گا اور ہر وہ علم جو آپ وحیِ الٰہی کو پوری دنیا پر پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کے ماتحد پڑھتے ہیں اور اس کی روشنی میں اس کی تفہیم حاصل کرتے ہیں تو وہ چاہے اس کو آپ بظاہر دنیاوی علم کہیں وہ علم آپ کو انہی مقاصد کی تکمیل میں فائدہ مند ہوگا جو وحی کی اصل مقاصد ہیں لہذا وَانْ تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ جو شیطان آپ سے کہلوانا چاہتا ہے اس کی طرف نہیں جانا بلکہ جو اللہ کہلوانا چاہتا ہے اس کی طرف جانا ہے یہ بنیادی طور پر دونوں یعنی پیرادائمز کا فرق اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے قالو تو آگے سے وہ یہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو یہ کریں گے نت تابعو ہم پیروی کریں گے یا ہم پیروی کرتے ہیں مَا جو عَلْفَيْنَا پَایا ہم نے عَلَيْهِ عَبَاءَنَا جس پر ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو پایا اَوَلُوْ كَانَ آباؤُهُمْ اور اگرچہ ہون کے آباؤ اجداد لَا يَاقِلُونَ شَيْن کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں وَلَا يَحْتَدُونَ اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ منی کی پیروی کریں گے یہ ہے اصل میں وہ دلائل بنیادی طور پر تو حضرت ابن باس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہودی یہ دلیل دیتے تھے کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو اسی پر پایا ہے لہٰذا ہم اسی کی پیروی کریں گے ان کو کہا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا تو وہ کہتے ہیں نہیں اس کی پیروی نہیں کریں گے ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہمارے آباؤ اجداد چلتے تھے یہ وہ دلیل ہے جو ہر دور کے نافرمان دیتے ہیں ہر دور کے وہ لوگ جو شیطان کے چکر میں پھس چکے ہیں وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک ہسٹوریکل فیکٹ کے طور پر پایا ہے سنا ہے نا آپ نے یہ ٹرم سنی ہے نا ہسٹوریکل فیکٹ ہسٹوریکل فیکٹ یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ تاریخ میں یہ مضمون دیکھا ہے یہ شروع ہوا تھا ارستو افلاتون سے اس کے بعد یہ یونانی تہذیب کے بعد اس کے اندر بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں اور یہ ایک خاص قدر کے طور پر اور ایک فیکٹ کے طور پر یہ پوری دنیا میں مروج ہے اس سے بڑی دلیل پوری دنیا میں پوری تاریخ میں کوئی اور نہیں دے سکا یہی قرآن کہتا ہے کہ ہمیشہ دلیل یہی ہوتی ہے کہ ہم نے ایک صدیوں سے ایک بات چل رہی ہے وہ غلط کیسے ہو سکتی ہے یعنی قرآن کی بات سن کے آپ کہہ دیں کہ وہ بات غلط ہو گئی جو ساری دنیا کہتی ہے تو وہ چیز جو اللہ کریم نے بتائی ساری دنیا کے خلاف ہو اب سمجھ لیجیے بات کو تاریخ آپ کو ایک بات بتاتی ہے وہ چاہے تاریخ واقعات کی تاریخ ہو چاہے وہ علوم کی تاریخ ہو چاہے وہ کسی سائنسی فارمولے کی تاریخ ہو ایک آپ کو تاریخ بتاتی ہے ایک آپ کو قرآن بتاتا ہے قرآن کی بات اور اس سائنس کی بات یا سائنسی تاریخ کی بات علوم کی تاریخ کی بات اگر تو وہ کہیں پہ مطابقت ہو جاتی ہے تو ہو جائے نہیں ہوتی تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے سائنس کی تحقیق جب کبھی اپنی حرف آخر پہ پہنچے گی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ قرآن کے خلاف ہو اس سے وہی نتیجہ نکلے گا جو قرآن نے پہلے سے اجمالاً یا تفصیلاً بتا دیا ہوگا لیکن سائنس تو ظاہر ہے وہ ہر پچاس سو سال بعد اپنی تحقیق بدل دیتی لہٰذا اگر کہیں پہ کوئی فرق آتا ہے اور تاریخ کچھ اور بتاتی ہے قرآن کچھ اور بتاتا ہے تو ہمارے لئے طرز عمل کیا ہے ہمارے لئے طرز عمل یہ نہیں ہے کہ ہم تردد میں پڑ جائیں کہ دیکھیں اتنے لوگوں نے کہا اتنی تفصیل ہے اتنی تاریخ ہے تو یہ ساری غلط ہو گئی اس سوچ میں نہیں پڑنا یہ ابلیسی سوچ ہے یہ یہود کی سوچ ہے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ کچھ علوم ہیں جو ایمان لانے والے علوم ہیں جن کا تعلق ایمان کے ساتھ وہ صرف دو ہیں ایک اللہ کا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہو صحیح فرمان ہو اس پر ایمان لانا ضروری ہے اللہ کے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے اس کے علاوہ دنیا کائنات کے جتنے علوم ہیں ان پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے ہر وہ چیز جو اس ایمان کے سانچے پر پوری اترتی ہے اس پر ایمان لائے جا سکتا ہے اور جو اس کے خلاف ہے اس کو چھوڑنا ضروری ہے اور جو نہ اس کے خلاف ہے نہ اس کے حق میں ہے اس کو لیا بھی جا سکتا ہے اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے یہ سانچہ اصل میں میعار اصل میں اللہ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ میعار ہے تم نے ساری زندگی جدید ترین علوم کی بھی کوئی اگر انیلیسز کرنا ہو تو انہی کے مطابق کرنا پڑے گا علوم تو ظاہر ہے نتنے علوم نکلتے ہیں اتنے برانچز ہیں نالج کی اور آپ اس کو روک نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے انسان کو ایک لیکن اگر وہ اس روایت سے جڑے ہیں اگر اس میعار پر پورا اترتے ہیں وہ سارے صحیح اور اگر اس روایت سے نہیں جڑے اس میعار پر پورا نہیں اترتے ان میں سے کوئی بھی علم صحیح نہیں ہے لہذا فرمایا یہ دلیل دینا کہ ہمارے آباؤ اجداد تھے یہ بہت لمبی تاریخ سے یہ اصول چلا رہا ہے یہ دلیل تو یہود و نصارہ کی دلیل ہے یہودیوں کی دلیل ہے یا پھر مشرقین مکہ کی دلیل ہے وہ بھی یہی کہتے تھے مشرقین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو اسی پر پایا لہذا آباؤ اجداد کوئی دلیل نہیں میں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اور ہم سب کی تفہیم کے لیے ارز کروں کہ میرے والد صاحب یا میرے دادا جی یا میرے پردادا انہوں نے زندگی میں کوئی غلطی نہ کی ہو انہوں نے زندگی میں ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاری ہو پھر بھی وہ میرے لیے عصوہ نہیں ہے عصوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لہذا کوئی بھی کسی بھی طرح سے آپ کو بہت آئیڈیل نظر آ رہا ہو وہ آئیڈیل نہیں ہے وہ آئیڈیل بھی اس لیے ہے کہ وہ اس اصل آئیڈیل کے مطابق ہے اس لیے آئیڈیل ہے تو آئیڈیل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موڈل ہے لہذا اس کے مطابق چلیں گے تو پھر یہ صحیح ہوگا جو چیز وحی کی روایت سے جڑی ہوگی وہ صحیح ہوگی اور جو وحی کی روایت سے نہیں جڑی وہ صحیح نہیں ہوگی اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت بیان کی کہ اول اگرچہ ان کے جو عباو اجداد ہیں وہ کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہو اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہو پھر بھی وہ انہی کی پیروی کریں گے ایک تو یہ بات عمومی ہے ہر ایک کے عباو اجداد کے بارے میں اور عباو اجداد وہ میار تو نہیں ہو سکتے کسی کے عباو اجداد غیر ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں کسی کے عباو اجداد ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں کوئی عقل مند ہو سکتے ہیں کوئی غیر عقل مند ہو سکتے ہیں وہ میار تو نہیں ہو سکتے ایک تو یہ عمومی بات یہاں پہ ایک خصوصی اشارہ بھی ہے کہ تم سب کا باپ کون ہے آدم علیہ السلام ہے نا آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی ہے نا تو یہ کہنا یعنی آدم علیہ السلام نے تو اللہ کی نافرمانی کی ہے تو یہ کہنا کہ میں اپنے آبا و اجداد کی بیر بھی کروں گا گویا اس بات کا دعویٰ کرنے کے مترادف ہے کہ میں تو غلطی کروں گا اور میں غلطی پر یہ غلطی پر اسرار کرنے کے مترادف ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے جو کچھ بھی کیا ہم تو وہی کریں گے اب آدم علیہ السلام نے گر غلطی کی بعد میں معافی مانگ لی تو صرف آبا و اجداد کی وجہ سے صرف نسلی تعلق کی وجہ سے کسی کے ساتھ آپ اپنا انسلاق شو کریں یا نسبت شو کریں اس سے بڑی گمرہی کی اور بات نہیں ہو سکتی اور اگر آپ نے اس گمرہی سے بچنا ہے تو اس کو چھوڑ کر آپ کوئی در آنا پڑھے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَافَرُكَ مَثَلِ لَّذِي يَنْعِقُمْ بِمَا لَا يَسْمَعِ اللَّا دُعَام وَنِدَانِ سُمُّن بُقْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَاقِلُونَ اور ان لوگوں کی مثال جو کافر ہوئے کا مثل اللذی اس شخص کی مثال کی طرح ہے یَنْعِقُ جو پکارتا ہے بِمَا لَا يَسْمَعُ اس کو جو سنتا نہیں ہے اِلَّا دُعَام وَنِدَانِ سوائے پکار کے اور آواز کے اور کچھ نہیں سنتا سُمُّن بُقْمٌ عُمْيٌ اللہ اکبر بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں فَهُمْ لَا يَاقِلُونَ پس وہ کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے یہ جو نَا تَيَنْعِقُ ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے چرواہے کا بھیڑ بکریوں کو آواز دینا خاص طور پر جب اس نے بلانا ہو یا پھر اس نے کسی بات پر جھڑکنا ہو آپ دیکھتے ہیں چرواہے اپنی بھیڑ بکریوں کو یا ریورڈ کو بعض اوقات ان کو جھڑک رہے ہوتے اور جھڑکتے ہوئے بعض اوقات گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان کو بلا رہے ہوتے ہیں ادھر آ جاؤ تو وہ کسی کاشن پر لگی تو نہیں ہوتی تو ان کو وہ جھڑک رہے ہوں گالیاں دے رہے ہوں اچھی بات کر رہے ہوں پیار کی بات کر رہے ہوں جانور سنتا تو ہے سمجھتا تو نہیں ہے نا کیا کہہ رہا ہے اس کو یہ آواز آ جاتی ہے کہ ہمارے مالک نے چرواہے نے ہمیں بلایا ہے تو وہ ادھر کو چلے جاتے ہیں وہ ادھر سے ڈنڈا دکھا دے وہ ادھر کو چلے جاتے ہیں سوائے اس آواز کے وہ اور کچھ نہیں سمجھتے لا يسمع اللہ دعا ونید دعا اور ندہ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں دعا ندہ دعا کا مطلب ہوتا ہے مطلقا پکارنا قریب سے پکارا جائے یا دور سے پکارا جائے جو پکارا جانا بلایا جانا کسی بھی طرح کا پکارا جانا وہ دعا ہوتا ہے ندہ کہتے ہیں دور سے پکارنے کو تو جانور کو چاہے آپ دور سے پکاریں چاہے آپ قریب سے پکاریں اس کو پتا تو نہیں چلتا نا کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے جو مرضی آپ کہتے رہے وہ آواز تو سن لیتا ہے آواز سننے کے بعد آپ اس کو جس طرح کا اشارہ کریں گے وہ کرے گا وگرنہ سمجھتا نہیں ہے کوئی بھی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے کافروں کی دو طرح سے اس کا معنی سمجھا جاتا ہے اس آیت کا مفہوم مفسرین نے دو طرح کا لیا ایک تو مفہوم اس کا یہ ہے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مختلف مفسرین نے کہا ہے کہ یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کافروں کی مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو بلاتے ہیں تو کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس طرح سے سنتے ہیں جیسے جانور سنتے ہیں جنوائے کی بات یعنی سنتے ہیں سمجھ ان کو ککھ نہیں آتی کسی بات تو اس سے مراد بعض لوگوں نے یہاں پہ وَمَثَلُوا محضوف بھی مانا ہے بعض مفسرین نے کہ وَمَثَلُوا وَمَثَلُوا لَذِينَ كَفَرُوا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مثال اور کافروں کی مثال ایسے ہے تو گویا آپ جو بلاتے ہیں ان کو دعوت دین دیتے ہیں تو وہ سن لیتے ہیں جانوروں کی طرح کچھ ان کو سمجھ نہیں آتی آپ ان کو انچا بلائیں آپ ان کو آہستہ بلائیں بس اِلَّا دُعَاؤں وَنِدَان وہ اس کو سنتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں اور سُمُّن بُقْمُن عُمْيُن بہرے گونگے اور اندھوں کی طرح بس وہ سنتے ہیں فَمُلَا یا عَقِلُون پھر کیسے سمجھیں گے کوئی بات سنتے ہی نہیں جانوروں کی طرح ان کا کردار ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وہ جن لوگوں کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کافر جن لوگوں کو پکارتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کافروں کی مثال ایسی ہے کَمَثَلِ الَّذِينَ عِقُوا جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں بتوں کو پکارتے ہیں اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں تو اب ان کا اپنے معبودوں کو پکارنا ایسے ہے جیسے کوئی چرواہ جانور کو پکارے تو ظاہر ہے جیسے جانور کو سمجھ نہیں آتی ہے ایسے ان کے معبودوں کو بھی کچھ پتہ نہیں چلتا یہ دونوں مفہوم مفسرین نے مراد لیے ہیں لیکن علامہ ابن کسیر رحمہ اللہ کا خیال یہ ہے کہ جو پہلی تفسیر ہے وہی زیادہ درست ہے اور اسی طرف سب اکثر مفسرین کا رجان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں جو کفار کا رویہ ہے وہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کفار کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی وہ جانوروں کی طرح سنتے ہیں اور سنتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں بہرے اندھے اور گونگے یعنی یہ مثال ہے مختلف جگہوں پہ اللہ تعالی نے قرآن میں مثال دی ہے سم منبک منعومیون فهم لا یرجعون کہیں کہا فهم لا یعقلون کہا ظاہر ہے جو آدمی بول بھی نہیں سکتا سن بھی نہیں سکتا دیکھ بھی نہیں سکتا وہ تھوڑے سے فاصلے پر کھڑا ہو آپ اس کو کچھ سمجھانا چاہیں تو کیسے سمجھائیں گے آپ اشارہ کریں وہ دیکھ نہیں سکتا آپ بولیں وہ سمجھ نہیں سکتا سن نہیں سکتا خود بھی وہ بول نہیں سکتا کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تو کیسے سمجھائیں گے اللہ و اتفر تو یہ کافروں کی مثال ایسے ہے کہ وہ اندھے بہرے اور گونگے ہیں فهم لا یعقلون اور وہ کچھ بھی سمجھ دینے اس کا مطلب ہے جس نے کسی نے سمجھنا ہے اس کا کیا کرنا ہے جس نے سمجھنا ہے نا اس کو کان لگانا پڑے گا اس کو اپنی سماتیں بسارتیں آنکھیں کھول کے رکھنی پڑے گی تو سورہ قاف میں فرمایا ہے نا انہ فی ذالک لذکرہ یہ قرآن نصیحت ہے لیکن ہر ایک کے لئے نہیں ہے لمن کان لہو قلب او الق السمع وہو شہید پوری طرح متوجہ ہوکے بیٹھے لمن کان لہو قلب جو دل لگائے گا نا اس قرآن کے ساتھ او الق السمع اور پورا کان لگائے پوری توجہ دے کہ کیا اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے وہو شہید اور وہ حاضر ہوکے بیٹھے غیر حاضری غیر حاضر دماغی کے ساتھ بیٹھے گا تو یہ پھر قرآن نصیحت نہیں ہے یہ تین شرطیں بتائی ہیں کہ یہ نصیحت جس نے حاصل کرنی ہے وہ اس طرح سے کرے گا وگرنا تو پھر سمون بکمون عمیون فهم لا یرجعون یا فهم لا یاقلون وہی بات ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یا ایوالذین آمنوا کلو من طیباتی ما رزقناکم اشکروا للہ ان کنتم یاہ تعبدون چونکہ امت مسلمہ کو سارے حکام دیے جا رہے ہیں لہذا یہ تاقید ہے بار بار کہ اے ایمان کے دعویٰ کرنے والو کلو من طیباتی ما رزقناکم ہم نے جو کچھ تمہیں رزق اتا کیا ہے اس میں سے صرف پاکیزہ چیزیں تم کھاؤ اللہ نے بہت کچھ دیا اور کچھ آزمائش کے لیے دیا ہے تو تم نے پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے نظام عبادات اور نظام عبدیت کا تعلق پاکیزہ رزق کے ساتھ ہے اگر رزق پاکیزہ نہیں ہوگا کلو من طیباتی ما رزقناکم اللہ تعالیٰ کی دیوی چیزیں خبیص بھی ہو سکتی ہیں طیبات بھی ہو سکتی ہیں طیبات کو اللہ نے حلال کیا ہے خبیص چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے لہٰذا خبیص نہ کھاؤ صرف طیبات ہمارے دیوے رزق میں سے طیبات کھاؤ کیوں وَشْكُرُوا لِلَّا تاکہ تم شکر کرنے والے بنو وَشْكُرُوا لِلَّا اللہ کا شکر کرو یہ وہی بات ہے جو سورہ داہر کے اندر فرمائی اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا راستے دو ہیں ایک راستہ ہے شکر کرنے کا ایک راستہ ہے کفر کرنے کا لہذا شکر کا جو راستہ ہے یہ اصل میں اللہ کی بندگی کا راستہ ہے اللہ کی عبدیت کا راستہ ہے اور جو شخص بھی اللہ کی عبدیت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کے لئے بہت ساری بنیادی شرائط ہیں لیکن سب سے اولین شرطوں میں سے ایک شرط رزق حلال ہے اگر اس نے رزق حلال کا اتمام نہیں کیا تو پھر اس کی ساری زندگی کی عبادت ضائع ہو جائے گی نہ اس کی نماز قبول ہے نہ اس کی حج قبول ہے نہ زکاة قبول ہے نہ اس کا ذکر قبول ہے اس کا کچھ بھی قبول نہیں تو اب اگر کوئی شخص رزق حلال کی تو پابندی نہیں کرتا باقی سارے دین کی پابندی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب اللہ پاک ہے سوائے پاکیزہ کے کچھ قبول نہیں کرتا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لمبی حدیث جو آپ نے فرمایا ایک شخص لمبا سفر کر کے آتا ہے اور لمبا سفر کر کے وہاں پہ یہ ذکر تو نہیں کیا اس حدیث کے اندر کے وہ سفر کہاں کا کرتا ہے لیکن معلوم اس سے ہوتا ہے کہ وہ بیت اللہ کا سفر کرتا ہے اور شارعین نے یہی لکھا یطیل السفر لمبا سفر کرتا ہے اشعہ سا اکبر بال پراغندہ ہیں اور پورا لباس اٹا ہوا ہے گرد و غبار سے اور وہاں پہنچتا ہے بیت اللہ میں اللہ اکبر یمدد یدیہی الاس سمای آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے لبے ہاتھ کرتا ہے یقولو یا ربی یا ربی اللہ کو پکارتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَشْرَبُهُ حَرَامُ وَمَلْبَسُهُ حَرَامُ وَغُضِّيَ بِالْحَرَامُ اس کا کھانا حرام کا اس کا پینہ حرام کا اور وہ غزہ حرام کی حرام کی غزہ سے پلا ہوا سب کچھ حرام کا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِدَالِكُ اس کی اس دعا کا جواب کہاں سے آئے یعنی کوئی جواب نہیں آتا حج بھی قبول نہیں کچھ بھی قبول نہیں ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکمہ کسی شخص کے پیٹ میں حرام کا چلا گیا ایک لکمہ حرام کا چلا گیا تو اس کی چالیس دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی ایک لکمہ حرام کا اب یہ کب چلا جاتا ہے حرام کا لکمہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف رشوت لینا حرام ہے سور کھانا حرام ہے سود حرام ہے جو شخص اپنی ڈیوٹی صحیح نہیں دیتا وہ بھی تو حرام کھاتا ہے جو نوکری کرتا ہے اور اپنے فرائز صحیح سر انجام نہیں دیتا وہ بھی تو حرام کھاتا اسی طرح جو شخص کاروبار کرتا ہے ناجائز منافع خوری کرتا ہے وہ بھی حرام کھاتا ہے یہ تو آپ نے خود فیصلہ کر لینا ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی ہوگی جہاں آپ نے اپنا فرض پورا نہیں کیا وہاں حرام ہے اور حرام کا ایک لکمہ چلا گیا آپ کی ساری عبادت کا بیڑا غرق ہوگی اس لئے فرمایا ہم نے جو کچھ دیا ہے ہمیشہ پاکیزہ رزق کھانا ہے پاکیزہ رزق کھانا ہے اس کا تعلق اللہ کی عبادت کے ساتھ ہے اگر بندگی اللہ کی کرنی ہے تو اللہ کی بندگی سوائے رزق حلال کے اور نہیں ہو سکتا رزق حلال نہیں ہوگا یہ ویسے تو احکام ہیں پہلے کہا اور پھر دوبارہ تاقید کی اور پھر تیسری تاقید ہے اللہ کا شکر کرو یہ ضابطہ بھی ہے کہ ایک پورا ضابطہ شکر کا پورا ضابطہ رزق حلال کا اور اس پر پھر شکر کا اور شکر کیا ہے شکر ہے اللہ تعالیٰ نے شکر کا لفظ اپنے لئے بھی استعمال فرمایا واللہ شاکر علیم اللہ خود بھی شاکر ہے ہمیں بھی شاکر بنانا چاہتا ہے تو شکر کا لفظ بھی مانا ہوتا ہے قدردانی جو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے وہ پھر اللہ کی بندگی سے سرے مو انحراف نہیں کرتا یہ ہے سلم شکر اور جب اللہ شاکر ہے تو اللہ بھی اپنے بندوں کی بندگی کی قدردانی کرتا ہے ان اللہ شاکر علیم اللہ تعالیٰ اتنی قدردانی کرتا ہے اور مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ کی قدردانی کے مختلف جو صورتیں بتائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنا انسان نے عمل کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کئی گناہ بڑھا کے دیتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے تو انسان کو جب کہا گیا کہ وَشْكُرُوا لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کَ شُكَرُ قْرَوْ گویا تم اللہ کی نیمتوں کی قدردانی کرو شکر کا ایک تو لفظی اظہار ہے کہ آپ زمان سے کہے شکر ہے یا اللہ شکر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل قلمت شکر الحمدللہ بہترین کلمہ شکر اگر کسی نے شکر کرنا ہوں اللہ کا تو بہترین کلمہ شکر ہے الحمدللہ ایک دفعہ آپ نے الحمدللہ کہہ دیا اللہ کا شکر ادا اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کے تناظر میں امام کرتبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ دنیا کی جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہوئی ہیں جو انسان جن سے مستفید ہوتا ہے وہ تو اتنی بے شمار ہیں ان کو تو گناہ ہی نہیں جا سکتا تو جن کو گناہ نہیں جا سکتا شکر واجب ہے اس کا شکر کیسے کیا جا سکتا اس پر پھر خود ہی امام کرتبی لکھتے ہیں لیکن اللہ نے ایک ایسا کلمہ بنایا ہے کہ اگر انسان اس کلمہ کو پڑھ لے ساری دنیا کی نعمتیں اگر ایک لکمہ بنا دی جائیں اور لکمہ انسان اپنے موں میں ڈال کے اپنے حلق سے نیچے اتار لے تو وہ کلمہ کہہ دے تو شکر ادا ہو جاتا ہے اور وہ کلمہ کیا ہے الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کی بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں شام کے ذکار کے اندر بھی شکر کی دعائیں موجود ہیں کہ اللہ کا شکر فَلَكَ الْحَمُدْ وَلَكَ شُکْرْ فَلَكَ الْحَمُدْ وَلَكَ شُكْرْ اللہ کا شکر ادا کیا کرو لیکن اصل شکر جو ہے وہ قدردانی ہے اللہ کی نعمتوں جو انسان کے عمل سے اللہ نے آپ کو زبان دیئے آپ اس کی قدردانی کیسے کریں گے آپ اس کا استعمال وہ کریں جو اللہ چاہتا ہے یہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی ہے یہ ہے شکر اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دیئے سوچ فکر اقل شعور اس کو استعمال کریں اللہ کی مرضی کے مطابق یہ شکر ہے اور جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں وہ آپ کی ذات میں ہو یا آپ کے ماحول میں ہو اردگرد میں ہو آپ کو جتنی اللہ نے نعمتیں دیئے وہ ساری کی ساری اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوں یہ ہے اصل میں اللہ کی نعمتوں کی قدردانی اور ساتھ زبان سے بھی اللہ کا شکر ہوتا رہے الحمدللہ کہتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے لیکن اصل میں اپنی پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا یہ ہے شکر کی زندگی اللہ نے تو دونوں راستے بتا دیئے چاہے کوئی شکر والی زندگی گزار دے اور چاہے کوئی شخص کفر والی زندگی گزار دے اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو باتیں اگر نہ ہو رزق حلال نہ ہو اور شکر کا جذبہ نہ ہو نعمتوں کی قدردانی نہ ہو تو اللہ کی بندگی کوئی نہیں ہے یعنی صرف نمازیں پڑھ لینا روزے رکھ لینا یہ اللہ کی بندگی نہیں ہے یہ عبادات کا حصہ ہے دیکھیں آپ تھوڑا سا فرق کر لیں سمجھنے کے لیے ایک ہے عبدیت ایک ہے عبادت دونوں کا مادہ عبد ہے جب ہم عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام اور جب ہم عبد سے عبدیت مراد لیتے ہیں تو اس سے مطلب ہے غلامی اور جب ہم عبد سے عبادت بناتے ہیں تو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں وارشپ پوجھنا بندگی کرنا تو اس سے پھر تھوڑا سا تصور بدل جاتا ہے یعنی جب ہم عبد سے عبادت بناتے ہیں اور عبادت صرف پوجھنا ہے یا پرستش کرنا ہے یا بندگی کرنا ہے تو ہم پوری دنیا کے مذاہب کو دیکھتے ہیں کوئی اتوار کی اتوار جا کے پوجھ لیتے ہیں کوئی مہینے میں ایک آت دفعہ جا کے مندر میں جا کے پوجھا کر لیتے ہیں کسی کا کوئی پوجھا پارٹ کا نظام ہے کسی کا کوئی پوجھا پارٹ کا نظام ہے اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے اور یہ ہم غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ پانچ وقت نماز پڑھ لی ہے ہم نے عبادت کر لی ہے پوجھا کا نظام ہو گیا بندگی ہو گئی ہم نے سال بعد روزے رکھ لی ہے بندگی ہو گئی ہم نے زکاة دے دی ہے صاحب نشاب تھے بندگی ہو گئی ہم نے حج کر لی ہے بندگی ہو گئی یہ غلط فہمی جنم لیتی ہے اس لیے کہ ہم پوجھا پارٹ کا ایک پورا نظام دیکھتے ہیں حقیقت میں عبد ہونا اللہ کی عبدیت کے ساتھ منسلک ہونے کا نام ہے اور جو عبادت ہے جو اسلام کا نظام عبادات ہے وہ تو مظہر ہے وہ تو اظہار ہے اس عبدیت کی حالت میں ہونے کا آپ اپنا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ میں اللہ کی عبدیت میں ہوں اور اصل عبدیت تو باقی سارے چوبیس گھنٹے ساری زندگی اللہ کی غلامی میں رہنا اللہ تعالی نے وہ جو سورہ جمعہ کے اندر آیت ہے کہ فَإِذَا قَضَئِتُمُ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِالْأَرْضِ وَابْتَغُوا بِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ نماز پڑھ لی ہے باہر نکل جاؤ لیکن نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلو دنیا کے کام کرو اپنا رزق روزی تلاش کرو جو کرنا ہے کرو وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لیکن اللہ کو یاد رکھنا ہے ہر معاملے میں لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ پھر تم کامیاب ہوگے اگر تم نے نماز پڑھنے کے بعد بھلا دیا کہ نماز عبادت ہوگئی باقی اب میری زندگی ہے تو یہ اللہ تعالی کی عبدیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں لہٰذا یہ دو بنیادی باتیں اللہ کریم نے فرما دی کہ ایک تو رزق حلال قلوب من طیبات ما رزقناکم اور وَشْكُرُوا لِلَّهِ اور اللہ کا شکر کرو یہ دونوں رویے ہماری زندگی کے اندر آئیں گے اور یہ دونوں پری ریکوزٹس پوری ہوں گی اِن كُنْتُمِ يَاهُ تَعْبُدُونَ اگر تم بندے اللہ کے ہو اگر تم اللہ کی غلامی میں ہو اور وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَائِ اللَّا لِيَعْبُدُونَ کہ جو اللہ نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد رکھا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں اگر تم اس کے ساتھ منسلک ہونا چاہتے ہو تو یہ دونوں پری ریکوزٹس تمہیں پوری کرنے پڑیں گے اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمِ الْخِنْزِينَ وَمَا اُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اِسْتُرَّ غَيْرَ بَاغِمْ وَلَعَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ وَحِیبُ ترجمہ پہلے سن لیجئے پھر میں ارز کر دیتا ہوں اِنَّمَا یہ وہی اِنَّمَا ہے کلمہ حصر ابھی میں بات کر چکا ہوں حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ حرام کر دیا ہے اللہ نے تمہارے اوپر مردار کو ہر قسم کا مردار وَالْدَّمُ اور ہر قسم کا خون وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ اور خِنْزِیرِ کا گوشت وَمَا اُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اور جس پر نام لیا گیا ہو لِغَيْرِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ فَمَنِزْتُرَّ پس جو کوئی مجبور ہو جائے مجبور کر دیا جائے غیر باغن وہ سرکش نہ ہو وَلَا عَادٍ اور نہ ہی وہ حد سے بڑھنے والا ہو فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے دیکھیں چونکہ پیچھے جو کانٹیکس چل رہا ہے جو تناظر چل رہا ہے وہ یہ کہ انہوں نے بہت سارے جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا اور بہت ساری اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا تو اس کانٹیکسٹ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حرام تو یہ چیزیں ہیں جو چن چیزوں کو تم نے حرام کیا ہوا ہے وہ حرام نہیں انما میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ یہ کلمہ حسر ہے لیکن کلمہ حسر کے بعد کل یہ قائدے کی بات ہوتی ہے اگر ہم اس کو کلمہ حسر لیں اپنی اصلیت کے اعتبار سے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف یہ چیزیں حرام ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز حرام ہے ہی نہیں پھر اس کا مطلب یہ ہوگا تو ایسا نہیں ہے کیونکہ قرآن پاک نے مختلف جگہوں پہ ان حرام چیزوں کو بیان کیا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے یعنی سورة العراف کی آیت نمبر 157 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آثورٹی کا ذکر ہے جس کو آپ حرام کریں وہ بھی حرام ہو جاتا ہے جس کو آپ حلال ٹھہرائیں وہ بھی حلال ہو جاتا ہے اسی طرح سورة المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے اس کے اندر بھی اسی طرح جو حسر کے ساتھ گیارہ چیزوں کا ذکر ہے وہاں پہ اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں اسی طرح سورة الانعام کی جو آیت ہے اس کے اندر بھی اسی طرح سورة الناحل کی آیت نمبر 15 پندرہ کے اندر یعنی یہ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ یہ چیزیں حرام اصل میں ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ یہ حرام چیزوں کا دائرہ وہ اتنا وسیع نہیں ہے یہ بہت چھوٹا دائرہ حلال چیزوں کا دائرہ وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ حرام چیزیں جو اللہ نے حرام کر دی ہیں بس اس کی طرف نہیں جانا حلال اتنا وسیع دائرہ پڑا ہوا ہے تم اس کی طرف جاؤ اس کی رینج زیادہ وسیع ہے لوگوں نے چونکہ بہت ساری چیزیں خود سے حرام کر رکھی تھیں اگر آپ خود سے کسی کو تقدس دے کے اپنے اوپر حرام کر لیں چاہے وہ سائبہ ہو وسیلہ ہو حام ہو کوئی بھی ہو اس کو آپ کسی بھی طرح کا تقدس دے کے اس کے اپنے اوپر حرام کر لیں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ وہ حرام نہیں ہوتی یہ چیزیں حرام ہوتی ہیں یہاں پہ ایک خاص تناظر میں کہا جا رہا ہے اس لئے مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پہ جو انمہ کا حصر ہے نا یہ اضافی ہے یہ اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ لیکن یہ اس لئے بتایا جا رہا ہے کہ بہرحال بات چونکہ کلیہ قائدے کی ہے اور کلیہ قائد من اللہ نے تو بس یہ حرام کیا ہے تم نے خامخواہ ان چیزوں کو حرام کر رکھا ہے اصل میں ان کی تردید مقصود ہے جن چیزوں کو انہوں نے اپنی طور پر حرام کیا تھا حرام کیا کیا ہے چار چیزوں کا ذکر یہاں المیتہ حرام ہر قسم کا مردار حرام الدم یہ جو علیف لام جو ہے نا یہ اس کو معرفہ کرتا ہے تو یہ پوری اس کی جنس اس کے اندر آجا ہے المیتہ ہر قسم کا مردار حرام الدم ہر قسم کا خون حرام اور وَلَحْمَ الْخِنزیر اور خنزیر کا گوشت بھی حرام وَمَا أُهِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اور ہر وہ چیز حرام جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے یہ جو اُهِلَّا ہے نا اس کا ترجمہ کرتے وقت اکثر لوگ غلطی یہ کر جاتے ہیں ہم جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے جو غیر اللہ کے نام پر زبا کیا گیا ہو اُهِلَّا کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ جو غیر اللہ کے نام پر حلال کیا گیا ہو یہ وہ حلال نہیں ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ جس کو ہم اردو پنجابی میں حلال کرنا کہتے ہیں نا اس کے لئے عربی میں لفظ زبا کرنا ہے حلال کرنا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ حلال کرنا ہو بھی تو وہ ہا جو ہائِ ہوتی ہے حلوے والی حلال اس کے ساتھ ہے یہ ہا دوسری ہے ہائِ حوض اور یہ جو حلال ہے اس کا مطلب زبا کرنا نہیں ہے اس کا مطلب ہے آواز دینا اِهْلَال کا مطلب ہوتا ہے آواز دینا اور خاص طور پر بلند آواز سے کسی چیز کو پکارنا کسی بھی موقع پر بلند آواز سے پکارنا اِهْلَال کا ہلاتا ہے یہ جو ہم چاند کو یہ جو پہلی دوسری کا چاند ہوتا ہے اس کو بھی حلال کہتے ہیں نا چودھوی رات کے چاند کو حلال نہیں کہتے پہلی دوسری کے چاند کو حلال کہتے ہیں اور وہ اس کی خاص شیپ ہوتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اس کی خاص شیپ کی وجہ سے حلال کہا جاتا ہے لیکن اس کی تاریخ اہلِ لغت نے یہ لکھی ہے کہ وہ اس لئے اس کو حلال کہا جاتا ہے کہ جب پہلی چاند دیکھتے تھے نا عرب تو دوسروں کو آوازیں دے کے بلاتے تھے کہ اوہ چاند نظر آ گیا دیکھو تو چونکہ اس پر آواز دیتے تھے اور آواز دینا اِهْلَال اصل میں آواز دینا ہے بلند آواز سے بلانا تو اسی وجہ سے اس کو حلال کہا جانے لگا کہ ایسا چاند جس کو دیکھ کر آواز دی جائے وہ حلال ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ احلال وَمَا اُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ کَمَانَا آواز دینا ہے زبا کرنا نہیں ہے اس سے مراد لہٰذا کوئی چیز زبا کی جائے چاہے نہ کی جائے اس کی ڈیفرنشیئٹ کرنے کے لئے اللہ کریم نے وہاں سورة المائدہ کی جو آیت نمبر تین ہے جو ہم بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں زبا کرنے والی بات الگ کر دی اللہ تعالی نے وَمَا زُبِعَلَ النُصُب وہاں پہ الگ ہے اس کی تشریح وہاں پہ آئے گی اپنی جگہ پہ وَمَا اُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ وہاں پہ بھی ہے صرف بے ہی کے تقدیم اور تاخیر کے فرق سے وہاں پہ بھی موجود تو اس کا مطلب یہ ہے یہ اُحِلَّ اور زُبِعَا یہ دونوں دو الگ الگ چیزیں ہیں تو اُحِلَّ سے مراد کیا ہے اُحِلَّ سے مراد ہر وہ چیز ہے چاہے وہ زبا کرنے والی چیز ہو چاہے وہ زبا کرنے والی چیز نہ ہو ہر وہ چیز ہے جس کی نسبت غیر اللہ کے تقدس کے لیے کسی اور کے ساتھ کر دی جائے اللہ کے علاوہ کسی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کسی کی نظامندی کے لیے کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کسی کی نظر نیاز کے طور پر کسی بھی طرح جب آپ کسی بھی چیز کے اوپر کسی کا نام لے لیں گے نا کہ یہ فلان کا ہے تو بس پھر وہ فلان کا یہ ہے پھر وہ اللہ کا نہیں فَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ کا مطلب یہ ہے ہاں اس میں صرف ایک جائز صورت ہے کہ تقرب اور رضا اللہ کی مقصود ہو آپ کسی کو سواب پہنچانا چاہتے ہیں صدقے کی نیت سے تو آپ کسی کو بھی صدقے کا سواب پہنچا سکتے ہیں صدقہ کسی کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے آپ کہیں کہ میں اللہ کے نام پر کوئی چیز صدقہ کرتا ہوں اور تاکہ میرے فلان کو اس کا سواب پہنچ جائے تو اس کی شریعت کے اندر اجازت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دی ہے یہ کیا جا سکتا ہے اس کی آگے تفصیل ابھی موجود ہے انشاءاللہ اگلے درس میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے آج کے درس کا وقت ختم ہوا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی